نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کے لیے سید الاستغفار سکھایا ہے سبحان اللہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطاعتو اللہ ہوں تمہیں تیرا بندہ ہے تو تم میرا رب لیکن مجھے جو تُو نے استطاعت دی ہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے اعوذ بکا من شر ما صنعتو میں تو بڑی کرتوٹ غلط کر بیٹھا مجھ سے تو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ہو گیا اب میں کیا کروں اعوذ بکا من شر ما صنعتو اللہ جو کچھ کر بیٹھا ہوں چاہے وہ سوچ کے کیا ہے چاہے سوچے بغیر کیا ہے چاہے دانستہ کیا ہے چاہے نہ دانستہ کیا ہے اللہ وہ ہو گیا ہے اب اس کا جو وبال میرے اوپر پڑھنے والا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وَعُوذ بکا من شر ما صنعتو جو کچھ کر بیٹھا ہوں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوہ شام پڑھنے کے لیے دیا ہے کہ سوہ شام پڑھ لیا کریں اعوذ بکا من شر ما صنعتو ابو اولکا بنعمتیک علیہ وابو بذنبی فاغفر لی فانہو لا يغفر ذنوب الا انتا اللہ مجھے پورا اعتراف ہے کہ تیری نعمتیں میرے اوپر کتنی ہیں اللہ مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ میرے گناہ اور میری خطائیں کتنی تو بس تو مجھے معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں یہ اللہ سے بات کر لیا کرنے صبح و شام یہ بات ہو گئی تو یہ پرفیکٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جس نے دن کے کسی حصے میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ ایک بات کر لی اللہ کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا اللہ کے ساتھ ارضی پیش کر دی کہ اللہ جو کچھ ہوا ہے چاہے سوچ کے کیا تھا چاہے سوچے بغیر کیا تھا تو معاف کر دے تو اپنی پناہ میں لے لے مجھے میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں نے جو کچھ کیا کسی کو گالی دے بیٹھا کسی کو برا بھلا کہہ بیٹھا کسی سے چلاکی کر بیٹھا یا چلاکی نہیں بھی کی تھی اگلا بندہ اس کو چلاکی سمجھ بیٹھا آپ نے کوئی اور بات کی تھی مس کمیونیکیٹ ہو گئی بالکل ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے تو کچھ بھی ہوا ہے یا اللہ جو بھی ہوا ہے بات خلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک دفعہ بھی یہ سوچ سمجھ کے پڑا ہوا ہوگا اس دن اگر اس کی موت واقع ہوگی اللہ تعالی اس کو جہنم سے بچا لے گا جنت میں لے جائے یہ پڑھنے سے یہ ہندو کافر سکھ حیسائی یاد کر لے تو کیا اس کو بھی جنت مل جائے رات کا کوئی حصہ اس میں اگر ایک دفعہ اس نے پڑا ہوا ہو اس رات مر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دی اللہ تعالی جہنم سے بچا کے جنت میں جانے والے بنا دے تو کیا ہر کوئی کافر جو یاد کر لے اور پڑھ لے تو ہو جائے گا نہیں یہ ڈسپلن ہے اپنے آپ کو اس ڈسپلن کا پابند بناے کہ اللہ میں نے کوئی غلط نہیں کرنا لیکن میں تو بالکل بے بس بے توفیق آدمی ہوں تو اگر اطا فرما دے طاقت تو میرے اندر طاقت آ جاتی ہے تو توفیق اطا فرما دے تو میں کر لیتا ہوں لا حول ولا قوت اللہ میں نہ کوئی برائی چھوڑ سکتا ہوں نہ کوئی نیکی کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تو مجھے طاقت اطا فرما دے اللہ کے ساتھ جب اس ڈسپلن کا پابند انسان اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو پھر غلطی پہ اسی سے معافی مانگتا ہے اللہ میرے پاس تو توفیق جتنی تھی میں نے پھر بھی غلط کر لیا اللہ اکبر اگر یہ نہ کیا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ تین چیزیں تو پھر اسی کے اوپر پڑتی ہیں بغی بھی سرکشی بھی المکر بھی اور نقص نقص کہتے ہیں وعدہ توڑنے کو